ایک عورت دو عورتیں ایک بچے کو لے کر آئیں مولا علیہ السلام کے پاس صاف کے لئے ایک عورت کہتی یہ میری اولاد ہے دوسری کہتی یہ بھی میری اولاد ہے جبکہ ایک اس کی حقیقی ماں تھی دوسری ماں نہیں تھی وہ جھوٹ بول رہی تھی تو مولا علیہ السلام نے بہت خوبصورت انداز سے لمحوں میں فیصلہ کیا ظاہر مولا جانتے تھے وہ آپ کا علم رکھتے تھے لیکن دنیا کو بتانے کے لئے کہ انصاف کا طریقہ کار ہوتا کیا ہے کہا کہ ٹھیک ہے تلوار مگائی جائے بچے کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں ایک حصہ ایک ماں لے لیں ایک حصہ دوسری ماں لے لیں یہ کہنا تھا جو اصل ماں تھی وہ تڑپ کر آگے بڑھی کہتی ہے نہیں میرے بچے کو اسی کو دے دو تو مولا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیفیت ایک اصل ماں ہی کی ہو سکتی ہے یہ بچہ اس کے سپر کر جائے لہٰذا یہ اب ایک جب مولا علیہ السلام کے ضرب لگی اس سے پہلے مولا علیہ السلام اپنی بیٹی بی بی امی کلسوم سلام اللہ علیہ کے گھر افتار کے لئے تشریف لے کے گئے افتار کا دسترخان سجا تو بی بی امی کلسوم سلام اللہ علیہ نے خجور نمک اور دودھ رکھا افتار کے لئے تو مولا علیہ السلام نے حیرت سے دیکھا اور کہا بیٹا کیا آپ نہیں جانتی کہ تمہارے بابا نے پوری زندگی ایک دسترخان پر دو چیزوں سے کبھی افتار نہیں کیا دو چیزیں کبھی بھی نہیں کھائی لہٰذا اس میں سے مولا علیہ السلام نے نمک یا پانی لے کر اس سے افتار کیا اور باقی چیزیں باری وہ مسکینوں کے دے دیا کرتے تھے کوفے کے جو یتیم اور مسکین تھے مولا علیہ السلام ان سے کہتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ تم یتیم ہو تو ان کو کہنا کہ ہم یتیم نہیں ہیں ہمارے سر پہ علی بن بی طالب کا ہاتھ ہے تم آج سے اپنے آپ کو یتیم نت سمجھنا آج کا دن وہ ہے کہ جب کوفے کے یتیموں کے سر سے سایہ اٹھا حسنہ ان کے سر سے سایہ اٹھا نبی زینب قلصم کے سر سے سایہ اٹھا آج کا دن وہ ہے کہ جب سارے مومنین یتیم ہو گیا امیر المومنین کا سایہ سر سے اٹھا بات ہم کر رہے ہیں عدل و انصاف کی مولا علی کا عدل تو رہا قائم بتائے گا عدل کی زد ہے ظلم مگر ان کے ساتھ عدل نہیں ہوا علی کے ساتھ ظلم ہوا ایک کلام کیونکہ وقت ایسا آگیا ہے نماز فجر ادا ہوئی انیس رمضان کا یہ این وقت ہے اس حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں سب شامل سواب رہیں سب نے روزہ بھی اختیار کیا انیس رمضان کو بھی اس وقت سب روزہ افتار گھر کے بیٹھے ہوئے تھے رہا نازمی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے روزہ دار و قیامت کے دن 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 ہے بے پدر کر دیا ہے حسن کو کس نے لوٹا نبی کے چمن کو دار و قیامت کے دن ہے روزہ دار و قیامت کے دن ہے روزہ دار و قیامت کے دن ہے آج زخمی ہے مالا ہمارا روزہ دار و قیامت کے دن ہے ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا قبر میں سیدہ کو رولایا ہوگا مشکل میں کیسے گزارا روزہ دار و قیامت کے دن ہے تیغزہ پہلی کے لگی ہے آج شام میں آج شام میں آج شام میں امامت تجھی ہے اٹھ گیا مخلصوں کا سہارا آج شام میں آج شام میں امامت کی دن ہے کیسے ریحل غم کا بیاء ہو نوحفا جس کے غم میں عذا ہو کون طوفہ میں ہوگا کنارہ روزی داروں قیامت کے دل میں آج زفنی ہے مولا ہمارا روزی داروں قیامت کے دل میں ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزی داروں قیامت کے دل میں ہم سے بچھلا ہے مولا ہمارا روزی داروں قیامت کے دل میں روزی داروں قیامت کے دل میں روزی داروں قیامت کے دل میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی ایک عورت دو عورتیں ایک بچے کو لے کر آئیں مولا علیہ السلام کے پاس صاف کے لئے ایک عورت کہتی یہ میری اولاد ہے دوسری کہتی یہ بھی میری اولاد ہے جبکہ ایک اس کی حقیقی ماں تھی دوسری ماں نہیں تھی وہ جھوٹ بول رہی تھی تو مولا علیہ السلام نے بہت خوبصورت انداز سے لمحوں میں فیصلہ کیا ظاہر مولا جانتے تھے وہی اپ کا علم رکھتے تھے دنیا کو بتانے کے لئے کہ انصاف کا طریقہ کار ہوتا گیا ہے کہا کہ ٹھیک ہے تلوار مگائی جائے بچے کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں ایک حصہ ایک ماں لے لیں ایک حصہ دوسری ماں لے لیں یہ کہنا تھا جو اصل ماں تھی وہ تڑپ کر آگے بڑھی کہتی ہے نہیں میرے بچے کو اسی کو دے دو تو مولا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیفیت ایک اصل ماں ہی کی ہو سکتی ہے یہ بچہ اس کے سپر کرج ہے لہٰذا یہ اب ایک جب مولا علیہ السلام کے ضرب لگی اس سے پہلے مولا علیہ السلام اپنی بیٹی بی بی امی کلسوم سلام اللہ علیہ کے گھر افتار کے لئے تشریف لے کے گئے افتار کا دسترخان سجا تو بی بی امی کلسوم سلام اللہ علیہ نے خجور نمک اور دودھ رکھا افتار کے لئے تو مولا علیہ السلام نے حیرت سے دیکھا اور کہا بیٹا کہ آپ نہیں جانتی کہ تمہارے بابا نے پوری زندگی ایک دسترخان پر دو چیزوں سے کبھی افتار نہیں کیا اور دو چیزیں کبھی بھی نہیں کھائی لہٰذا اس میں سے مولا علیہ السلام نے نمک یا پانی لے کر اس سے افتار کیا اور باقی چیزیں باری وہ مسکینوں کے دے دیا کرتے تھے کوفے کے جو یتیم اور مسکین تھے مولا علیہ السلام ان سے کہتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ تم یتیم ہو تو ان کو کہنا کہ ہم یتیم نہیں ہیں ہم یتیم 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 ہم یتی